کریں گے اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ جیسی ہم وہ سٹار کریں گے نا پھر اس میں ساتھ ہا ڈسکس ہوتی ہے ٹھیک ہے جو لیکٹرز آپ دیتے ہیں نا اسی کے رگارڈنگ میں نے جو نا خود سے بھی یوٹیوب سے بھی اور اس کے علاوہ اور بھی کورسز جو نا دیکھے پڑے وہ آپ کی ریویزن فائی فائی ٹائمز اس طرح سے میں نے یاد کی تو جو نا بڑا ہیلپفل ہو گیا تو بس ٹھیک ہے سر انشاءاللہ جب آپ کہیں گے تب ہم will go for it بس یہی مین مقصد یہ ہے ایفرٹس کا جو فروٹس ہیں نا وہ اسی کیس کے اندر آپ کو ملے گا کہ آپ جو ہے وہ ایک تو یہاں پہ جو لیکٹرز ہیں ان کو لے رہے ہیں ساتھ اپنے طور پہ آپ کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ کو ٹائٹ پہ چڑھانا ہے آپ کو وہ پٹڑی پہ چڑھا دینا ہے اور اس کے بعد پوش کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی اپنی ایفرٹس کے اوپر بہت کچھ دیپینڈ کر رہا ہوگا کہ آپ کس نے اس میں ایفرٹ کرتے ہیں اور کس میں اس سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اس سے کیا کچھ ٹوٹ گینڈ کر سکتے ہیں مین مقصد یہ ہے میرا مقصد یہ ہے جیکھیں جس طرح یونیورسٹیز ہوتی ہیں یونیورسٹیز آپ کو پڑھانا نہیں سکھاتی یہ یاد رکھیں وہ سوری وہ جو ہے نا وہ آپ کو پڑھاتی نہیں ہے بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ پڑھنا آپ نے کس طرح سے ہے کہ وہ ٹریکس آپ کو بتاتی ہیں کیا آپ جو ہے وہ کیونکہ وہ انگلی پکڑ کے وہ میٹریک ایفرٹسی والا تو نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پر الحمدللہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تو انگلی پکڑ کے ہی سکھائیں گے اس کے بعد جب آپ بھاگنا شروع ہو جائیں گے تو دین ایک آپ لوگ جو ہے وہ اس ٹریک پر آ جائیں گے تو میں آویلیبل ہوں کہ ابھی جب بھی آپ لوگ کہیں گے وہاں پر آپ فزیکلی آنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آئیں تو میں منڈے رکھائیڈے وہاں پر ہی ہوتا ہوں اور نیکسٹ انشاءاللہ تعلق ہوتے ہیں اس سے فری ہو جاؤں گا تو وہاں پر میں آنا چاہے وہاں پر بھی آنا چاہے سپورٹ سے بعد آنا چاہے وہاں سکتا ہے جی ٹھیک ہے تینکیو کرت سر میں نے ہیلیم ٹین اور جنگل سکاوٹ کی وہ ایکسٹینشن کی تھی ڈاؤنلوڈ وہ میں نے تین چار دفعہ کیا وہ پھر نہ جب کرتی ہوں نہ چلاتی ہوں کسی پرڈکٹ کو ہونٹ کرتی ہوں تو وہ دوبارہ سے کوڈ مانگنے لگ جاتے ہیں وہ لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں ہیلیم ٹین نہیں مانگے گا ہیلیم ٹین نہیں مانگے گا اگر مانگے گا تو وہ آپ سے جنگل سکاوٹ مانگ سکتا ہے دو تین دفعہ کی وجہی ہوتی کہ آپ ایک دفعہ کلوز کر کے دوبارہ آنا کریں اسی پیج پہ رہے رکے پھر سرچ کرتے رہیں تو پھر وہ ایک دفعہ ہی لوگ ان کرنے کے بعد جنگل سکاوٹ نہیں مانگے گا اگر آپ نے بہت دیر لگا دی ہے یا ایک دفعہ دو دفعہ آپ نے براؤزر چینج کر دیا ہے شفت کی ہے تو پھر تک پوچھ ہے دوبارہ آپ سے وہ مانگیں کیا لیکن جنگل سکاوٹ ہیلیم ٹین نہیں مانگتی ہیلیم ٹین کے لئے آپ کو رکوایڈ نہیں ہے ہیلیم ٹین کے لئے آپ کو اکرڈ یہ ہے کہ آپ اپر جو ہے وہ سٹارٹ میں اپنے پاس پاس پاناêmی میں نے آپ کو پتایا آپ کا پورٹال بنا हوا ہے ایک تو اس کو اپن رکھیں ایک دکھوک سکاوٹ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس جو وہ الہا ہے نا کیا نام ہے ریم ٹینünk لوگ جو ویب کا رنگ نک سبسکتے ہیں کچھ ساید ٹھیک ہے نا جی ساید آپ کو ریکارڈنگ سے ریکارڈنگ سے آرڈی آریڈ آریڈ چیزیں تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اوکی ساید بلکل انشاءاللہ مجھے بوری امید ہے آپ لوگوں ارننگ سٹارٹ کر دیں گے دورنگ کورس میں میں کوشش کروں گا کہ ایک دو آپ لوگوں سے گگز وغیرہ بنوا دوں اور کام کروانا شروع کر دوں اور ڈیفرنٹ طریقے سے آپ پچھ کرنا شروع کر دیں اس میں پچھنگ کا میں ایک دو طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سٹارٹ میں کیا کرنا ہے ایک یہ دیکھیں ابھی لوگوں کو سٹارٹ ہیں میں یہاں پر لکھتا ہوں لیے فور ایمازون یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس جو ہے یہ جو آپ سٹکتے ہیں جو لاہور سے تعلق رکھتا ہے وہ لاہور کا یہاں پر منشن کر لیں کچھ سامباد یا اس لیٹڈ سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو وہاں سے بھی کر سکتے ہیں اچھا اس میں آپ کے پاس دیفرنٹ ہیں یہ دیکھیں ایمازون کی جو میں نے آپ کو کہا تھا ایمازون کی ویکچر اسسسنٹ کی جابز ہیں یوکے کے اندر موجود ہیں جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنا ورک سٹارٹ کریں انڈیڈ کے اوپر بہت سے جو ہیں اس پر بھی آپ اپنی سی وی بنا دیں اور یہاں پر بھی آپ کو بہت سی ایسی جابز مل جائیں گی جو کہ آپ ان کو ڈیریکٹ اپلائے کرنا شروع کرتے ہیں ایک چیز آپ نے میکشور کرنی ہے انڈیڈ بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ پلیس ہے یہاں پر بھی آپ اپنی جابز کے لیے ایمازون پرڈکٹ ہنٹر یا پرڈکٹ سے لیٹڈ جو جو آپ نے آگے کام جو کرنے ہیں ان کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اپلائے سے نہیں گھبرانا ایک چیز آپ نے میکشور کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے نا ڈیلی بیسز کے اوپر ان جگہوں پر جا کے جو جو آپ کو کچھ چیز آتی ہے اس سے آپ جاب پر اپلائے کرتے ہیں آپ کے ایریے میں ہیں تو ٹھیک ہے آپ کے ایریے میں نہیں ہیں کوئی ریموٹلی آپ سے مانگنا چاہ رہا ہے آپ نے اپلائے آپ جس طرح سے اپنے پرڈکٹ ہنٹنگ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے پرڈکٹ ہنٹنگ کے اوپر خوڑا بہت کام کر لی ہے تو آپ جو ہے پرڈکٹ ہنٹنگ کے لیاس یہاں پر لکھ سکتے ہیں امازون ویٹیل اسسسنٹ یا یہاں پر امازون پرڈکٹ ہنٹنگ ہی لکھتے ہیں خالی تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جوب جو ہیں وہ اچھی خاصی آپ کو مل جائے گی یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس یوکے کے اندر جو ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں بیٹھی ہوئی یا پاکستان سے یہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کی طرح سے اگر میں یہ ہی یہاں پر جا کے لکھوں امازون ڈاٹ کام کے اوپر یہاں پر میں لکھتا ہوں امازون 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 کچھ چیزیں تو زیر سی بات ہے وہ انہوں نے نا پورا پیکچج مانگا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز امازون کیا رہی ہو سٹارٹ میں بے شک آپ جو ہے وہ زیر سی بات ہے بھی آپ نے ایک سکل کے اوپر یہ بھی تک برت کی ہے باقی سکلز تو آپ کی رہتی ہیں تو آپ جا کر یہاں پر میں صرف یہ آپ کو دکھا رہیں گے دیکھیں امازون ویچول اسسٹنٹ کہاں کے لیے جوب چاہیے یہ چاہیے جی کراچی میں بیسٹ ہے تو کراچی سے کوئی لوگ ہے تو وہ یہاں پر جا کر سکتے ہیں یا وہ ریموٹ اکثر جاب ہوتی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے میں پروڈک ہنٹنگ کو اٹھا کے ایک سال بھی امازون ہی لکھ دوں تو یہاں پر دیکھیں آپ کو ڈیپرنٹ جاب نظر آ رہی ہیں تو کلیئر انہی پوائنٹ کو آپ یہاں پر جا کر جو ہے جی میس کو مل میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک پر جی میں آپ لوگ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان جگہوں پر بھی اپنا ان کے اوپر بھی اکاؤنٹ بنا لیں روزی ڈاٹ پی کے اوپر بھی اپنا اکاؤنٹ بنا لیں اور ان ٹیڈ کے اوپر بھی اپنا اکاؤنٹ پریئیٹ کرتے ہیں اور لنکڈین کے اوپر بھی سٹارٹ میں میں نے آپ کو کہا تھا یہ ساری کہا ہے کہ یہ پروفیشنل سی ویز ہیں ایک قسم کی یہاں پر دیکھیں جو آپ نے ایک سی وی بنائی ہوگی یہاں پر سمپلی آپ اس کو اپلوڈ کر لیں گے تو آپ اس جاب کو کے لیے الیجیبل ہو جائیں گے اپلائے کرنے کے لیے ایک چیز آپ نے میک شور کرنی ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ اپلائے کر رہے ہیں رسپانس نہیں آرہا ابھی تو آپ لرکنگ فیس میں آپ کو ابھی دو مہینے آپ نے کام کرنا ہے تو کام کرنے میں اگر آپ کو ان ڈیفرنٹ جگہوں کا ذرا ایکسپریئنس ہونا شروع ہو جائے گا تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو انڈیڈ پہ بھی آپ کو اپلائے کرنا آ جائے گا روزی.pk کے اوپر بھی ان کا بھی آن لائن پورٹل ہے یہ آپ اس کے طروب بھی جو ہے وہ اپنی پورٹکس کو اپنی سی ویز کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے ایمازون سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر اب یہ کتنی جابز آگئی ہیں جو ایمازون سے ریلیٹڈ ہیں ایمازون پورس انسکٹر چاہیے کہ ایمازون ایکسپرٹ چاہیے ایمازون ورچول اسسٹنٹ ہے ورچول اسسٹنٹ ایمازون یہ دیکھیں یہ سلامباد کے اندر ہے بیٹھے ہوئے اور experience اس کے لیے دیکھیں بہت کم کم رہے جو ہے معنی experience رپائیڈ ہے وڈک سپیشلیسٹ اور وہ اس طرح سے یہ پیگ کر رہے ہوں گے اور اسی طرح سے ایمازون یہاں پر دیکھ رہے ہیں کتنی آپ کو پاس jobز ہیں آپ دیلی اگر ان کے اوپر صرف جو ہے وہ جاپس کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیں تو آپ کو بہت سی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر ملنا شروع ہو جائیں گے پاس مجھا رہی ہے نمیڈی یہاں پر دیکھیں ساری آپ کے سامنے جاپس نظر آ رہی ہیں اسی طرح سے آپ لنکڈین کی پروفائل پر جائیں گے وہاں پر بھی آپ جو ہے یہ دیکھیں ویکچول اسسٹن انٹرنیز آپ یہاں پر انٹرنیز کے طور پر بھی ورک کر سکتے ہیں جو فریش ہیں جنہوں نے ایکسپینینس رپائیٹ ہے وہاں پر بھی جا کے تو آپ اپنے ایریے میں بھی جا کے جو ہے وہ اس کو سرچ کریں تو وہاں پر آپ کو بہت سی جو ہے اس کے اپرچونٹیز ملتے ہیں لیکن بہت زیادہ یہ اس کی جاپ دیں اس کا ہے مورد ہیں آپ کہہ لیں کہ جو ہے دو پچاس آٹھ سو جاپ سب سے زیادہ اسی کی جاپ دوں کلیر ہیں یہ سب کو پوائنٹ تو آپ جا کر یہاں پر جو ہے وہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے انڈیڈ کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں انڈیڈ ایک انٹرنیشنل مارکن پلیس کے لحاظ سے ہے یہاں پر آپ کو انٹرنیشنل کلائنٹ بہت زیادہ مل جاتا ہے تو انڈیڈ کے اوپر آپ پر آپ پر آپ پر اچھی بنی ہے وہ بنا سکتے ہیں لنکڈین کے اوپر آپ نے اپنی پروفائل بنانی ہے جو لازمی ہے کہ آپ نے اپنی اپڈیٹڈ وی اے کی جو جو آپ کی ہے پروفائل وہ آپ نے لازمی جنریٹ کرنی ہے اور وہاں سے آپ کو پھر اس کے بعد ہم فائبر اور آپ پر تو ہمارے پاس ہے ہی ہے جہاں پہ ہم نے سبسکس کو لسٹ کرنا ہے کلیر ہے نا ہی سب کو پوائنٹ لیے بنا سب میں یہ پوچھتے ہوں کہ اگر ہمارا پہلی سی اکاؤنٹ منا ہوا ہو جسے لنک انڈ پر یا کس کہیں اور پر فیس بک پر تو کیا ہم اسی کوئی صرف اپ ڈیٹ کر کے ریوز کر سکتے ہیں جی جی بالکل وہ وہ بیس رہے گا لیکن اس کو پھر آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ dominant آپ کی فیلڈ پھر یہی نظر آئے یہ نہ ہو کہ آپ آپ کسی اور میں بھی ایکسپرٹ ہیں اور آپ ایمازون کو سائیڈ کے طور پر لے رہے ہیں تو وہ جو یہاں پر ہے لنکڈین ہے وہ ظاہر سے بات ہے جو بھی آئے گا تو وہ پہلے آپ کی پروفائل کو چیک کرے گا دین وہ آپ سائیڈ کرے گا کہ آپ کو انٹروی بلی کال کرنی ہے یا نہیں کرتی تو آپ نے make sure کرنا ہے پھر اس میں تھوڑا سا dominancy ہو آپ کی اور آپ dominant ہو اور پروفائل کو تھوڑا سا واضح کرنے کے میں ابھی جو ریسنٹ ہے وہ virtual assistant کا کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہی ہوں اور اس میں تھوڑا سا experience ڈالنے کے سر میرا ویسے نا آئیٹی دپارٹمنٹ ہے تو میں آئیٹی کے ہی ساتھ اس کو ایمازون کو connect کر دوں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے connect ہو سکتا ہے لیکن اس کو پھر top کے اوپر آپ جو ہے وہ تو اپنی سمری میں یا description میں as an amazon expert لکھیں خود کو اور اس کے نیچے جو ہے ایسا virtual assistant اور ایک جو پانچھے مہینے کے ساتھ experience ڈالنے کے ساتھ experience ڈالنے کے ساتھ ٹھیک ہے تاکہ وہ نظر آ رہا ہو باقی ساتھ ساتھ بڑھتے ہی رہے گا experience لیکن start میں کیونکہ start کے لیے کچھ چھوڑے بہت جو ہے وہ آپ کو پھر آپ نے ایک اور میں ایک چیز ایک شور کرنی ہوگی کہ آپ نے وہاں پہ connection build کرنے ہوں گے آپ نے اور وہ زیادہ زیادہ connections کیوں گے وہ آپ کو build کرنے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لازمی ہوگا مجھے رہے یہاں تک سب کو جی سر اچھا سر جو پروڈکٹ ہم نے اس میں ایکسل میں ایکسل کی فارم میں اس کو دینی ہے کشمر کو کلائنٹ کو اچھا اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پروڈکٹ کو کس طرح سے سمیٹ کروانے کیونکہ کافی ساری سرچ کر کے رکھی ہیں پروڈکٹس جو ہے نا پورے اچھا بیری گود ہے جبردس ہے پی ایل کی ہے ہول سیل کی ہیں پروڈکٹس سر ہول سیل پہ بھی آئیسے کام start کروں پی ایل کی کافی ساری سرچ کی ہیں اکثر تو ملتی نہیں تھی تو اکثر تین چار کٹھی مل جاتی تھی اچھا ڈانتا ہے چلیں یہ جو ہے نا میں آپ کو نا جو فائنلی آپ نے فائیور کے لیے سمیٹ کروانی ہوگی اس کا بھی میں پوری ٹیکنک بتاتا ہوں کہ آپ نے فائیور کے اوپر اپنی پرڈکٹ کو کس طرح سمیٹ کروانا ہے جو فائنلی آپ نے کسٹمر کو پروائیڈ کرنا ہے لیکن اس کے لیے آپ نے ذہب سے بعد ایک ایکسل چیٹ آپ نے کی ورڈ کی بھی بنا لینا ہے اور پلس جو فائیور کے اوپر آپ نے اپنی پرڈکٹ کو لیسٹ کرنا ہے وہ اس کا فارمیٹ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں گا اس طرح سے آپ نے جو اینلی آپ کو سمیٹ کرنا ہوگا سر ایک چھوٹا سا پوچھنا تھا پروڈکٹ پوری کی ملے پوری اس میں اتر رہی ہے آپ کے کرائیٹیریا پر صرف جو ریویوز میں اس میں دو ایسے ہیں جو 400 سے لیس ہیں اور ایک ہے اس کا 400 سے تھوڑا سا مائنر سے زیادہ ہے کیا وہ پروڈکٹ بھی چل جائے گی؟ چل سکتی ہے لیکن مجھے بجائے یہ ہے کہ وہ بہت اہم بلکل ایج پہ ہیں ہم نے اوریڈی بڑا بڑا منیمم کرائیٹیریا رکھتی ہے اس سے پہلے والا جو کرائیٹیریا تھا وہ اس سے زیادہ ہارڈ تھا پہلے ہم کنسیڈر کرتے تھے کہ ہمیں ایسے لوگ ملیں جو کم از کم چھے یا سات لوگ ہوں جو اس ریویوز سے کام ہوں اب ہم نے اوریڈی اس میں کھوڑی فلیکسپلیٹی کر دیا تو اس وجہ سے ہم یہ میک شور کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جو پروڈکٹ ہے یہ ریویوز کی ریویوز جتنے کم ہو جتنے سیلرز کی اتنا زیادہ مرتی اچھا ہے تو کوشش کریں کہ ہم کم از کم چھے مہینے لے جانا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ جو دوسرے سیلر جن کو ہم نے کمپیٹٹر بنایا ہے یا جو ہمارے کمپیٹٹرز ہیں وہ کب رینک کر جائیں کس نے وہ ایزیلی پیار مہینے میں وہ شاید اور ریویوز آ کے لے جائیں تو ہم نے اس لیے میک شور کرنا ہوتا ہے کہ کم از کم تین کو ہوں ہی ہوں اس میں ہم فلیکسپلیٹی نہیں کریں کیونکہ یہ ہم نے سٹارٹ میں ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ یہ کمپیٹیشن کو ڈیفائن کرتا ہے اس لیے اس میں ہم نہیں کریں سکاوٹ پر جاتے ہیں تو وہاں ایک option آ رہا تھا LQS ریو وولیسٹی اس کا کیا مطلب ہے LQS ہوتا ہے لسٹنگ پوالٹی سکور اور وہ LQS جو ہے وہ آپ کا یہ اچھا جنگل سکاوٹ یا ہیلیم ٹین خود سکور کرتا ہے اس پیس کے اوپر یہاں پر میں جاتا ہوں موسیقی 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 افراد شباز لائٹ ل آئی جی اچ دی لائٹ اپن لائٹ یہ ہے نا اچھا یہ کیورڈ ہے مارباس جو ڈاٹ کام کی مارکت پلیس کے لیے اور ایک لاکھ ہے اس کے بہت زیادہ یہ دیکھیں یہاں پر شیف کریں اچھا اب اس کا دیکھ لیتے ہیں الکویس جو مینشن کریں کہ وہ کیا ہوگا موسیقی یہاں پر جو ہے وہ آپ کا یہاں پر جو ہے وہ قوالٹی سکور کے نام سے آرہا ہوتا ہے وہاں پر الکویس سے آرہا ہوتا ہے وہ بسکلی ہوتا ہے کہ سپیس کے اوپر فرس کریں میں یہ پروڈکٹ پر ایک اپن کر لیتا ہوں ایمازون جو ہے یہ جو پورد ہیں یہ اس کی نا سکور ایک ڈیفائن کرتے ہیں ٹین میں سے فرس کریں یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر دیکھئے گا ہیریم ٹین کو ایک ڈیفائن کرے گا لیسٹنگ سکور آہ! لیسٹنگ سکور وہ کس پیس کے اوپر گھن اس کو ڈیفائن کر رہا ہوگا یہاں پر دیکھیں یہ ابھی یہاں پر لکھایے گا اسکلے MUھے دکھیں یہاں پر یہاں پر رن کرنو P nessfs کےچےیں بھی reserch تو اسی طرح سے جو ڍیل یہ گھنگ کس کریں ٹھیک ہے یہ لچس ہے یا اسکو جو دیکھنگ کس اسی طرح سے LQS جو ہے وہ لسٹنگ سکور ہے وہ اپنے ٹولز کی مدد سے یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کی لسٹنگ کیسی ہوئی ہے اس کا ٹائٹل کتنا اچھا لکھا ہوا ہے اس کا جو بلیٹ پوائنٹس ہیں وہ کس پیس پر امیجز جو ہیں اس پر سٹینڈر ہیں وہ وہاں پر مینچن ہوئے ہیں اس کی بیس کے اوپر جس کا نیر ٹین ہوگا اس کا سب سے اچھا سکور ہے اور جس کا ٹین سے جتنا دور ہوگا اس کی بیس کے اوپر پر 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 امیجز کے اوپر اس نے مینچن کی ہے کہ اس کا جو ہے اس نے مینیمم رکوائرمنٹ ہے سات امیجز کی تو اسے سات امیجز ڈالیں یہ دیکھیں مین بیک گراؤنڈ جو ہے وایٹ ہونا چاہیے اس کا وایٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب اس نے یہاں پر کراوس لگا ہے یہ سمالر سائیڈ اس کے پکسل جو ہیں وہ آگے اتنے ہونے چاہیے یہاں پر دیکھیں پکسل اس کے اقارڈنگ لی نہیں ہے تو یہاں پر یہ لسٹنگ کے اقارڈنگ لی اگر وہ پرڈکٹ نہیں ہے ٹائٹل اگر مانکسی کریکٹر کا نیرے کھا بولیٹ پوائنٹ فائیو ہیں اس کی بیس کے اوپر جو ہے نا وہ سکور دیتا ہے اور یہ ایمازون کی طرف سکور نہیں ہوتا یہ آپ کے اس کی طرف سے سکور ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ٹھول پر ہیں ٹولز کلیر ہے یہ پوائنٹ نا مطلب کہ سر یہ ہر پروڈکٹ کے سامنے نہیں لکھاتا ہوں نہیں ہر پروڈکٹ کا ہی لکھا ہوا آئے گا میں یہاں پر پرس کرتا ہوں میں اس اوپر ہر پروڈکٹ کا ہی دکھا دے گا وہ الکیس یا پھر یہ لسٹنگ سکور ہے پرس کریں اس کی ورڈ کے اوپر میں اپنی اکسینشن کو رن کرتا ہوں سر لسٹنگ اچھی ہونے سے کیا فائدہ ہوگا لسٹنگ ہے؟ اچھی ہونے سے یہ مطلب اس کا سکور ریٹ اگر ٹین بائی ٹین آتا ہے وہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو آپ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ایمازون کے سٹینڈر کے مطابق ہر چیز کی ہے امازون نے کہا تھا ڈیٹیل میں بڑا پڑھانا ہے میر کا نوازوں سے بڑا merge چیز کی ہے سارے چیزیں اس ڈیٹیل میں ہوں تو وہ ان کی بیسیس پر جو ہے وہ رینکت وہ دے رہا ہوتا ہے یہاں پر اگر میں دیکھوں یہاں سکور کر رہا ہوتا ہے یہاں پر اگر دیکھوں وہاں پر آ رہا ہے یہاں پر یہاں پر نہیں مینشن ہوا وہاں پر بھی آتا تھا پہلے ریٹنگوں نے لیکن وہاں پہ ڈیریکٹ ہی اپن کر دیگا پر پوڈکٹ کو اپن کر کے انہوں نے یہاں پہ مینشن کر دیا لیکن جو آپ پر ہیلیوم ٹین اگر جنگل سکاؤٹ چلائیں گے وہاں پہ LKS دکھا ہوا آئے گا LKS بھی اسی طرح سے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کلیر ہے نا یہ پوائنٹ ہے یہ لیسٹنگ کی بھی اس کے پر سور ہوتا ہے یہ مس کلیر ہو گیا نا کہ میں دوبارہ یہ کر کے دکھاؤں نہیں نہیں ٹھیک ہے سر سمجھ جا گیا یہ جن کے ساتھ مائنس والی اماؤنٹ ہے اس پہ چاہتا ہے کی نہیں کون سی مائنس والی اماؤنٹ ہے یہ نیچے مائنس 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 سرٹی پرسنٹ جو لکھا ہوا ہے یہ نہیں یہ تو پرڈکٹ ہے اس نے اپنی پرڈکٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیل لگائی ہے یا اس کو پر ڈسکاؤنٹ دی ہے تو اگر آپ کوئی پرڈکٹ اپنی بیچ رہے ہیں اور اس پر آپ کو پرسنٹیج آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے شو ہو جائے پرس کریں یہ پرڈکٹ میں نے 34 کی تھی آپ بھی 25 کی دے رہے ہیں تو آپ ایزا سیلر اگر یہ پرڈکٹ کو اتنے میں بیچنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ اس طرح سے بیچ سکتے ہیں وہ تو ہم نے تو جو ہے وہ آرڈی اسی ٹرائٹ ایریا پر جا رہا ہے تو آپ ٹین والے ٹرائٹ ایریا ہمارا پی ایل کے لیے والچل کا جو آرڈی میں نے ڈیفائن کر پہ جا ہوا ہے ٹھیک ہے نا سر آپ سے کرنے کی مجھے نا سر میں یہ چاہتی تھی کہ آپ ہمارے سامنے ایک کوئی بھی پروڈکٹر سی ہنٹ کر کے ہمیں دکھائیں اور جو ایک سیل کی شیتیں اسے ایک مرتبہ آپیں فیل کر کے دکھائیں اس کی سامنے کی پی ایل کی یا ہولچل کی پی ایل کی سر پی ایل کی میں نے کی تو تھی پہلے پی تھی دفا آپ گا رکوڈکز دیکھیں تو اس میں بڑا ہے میں نے ڈیفائن بھی کیا تھا کہ آپ نے ایک پورڈکٹر اس طرح سے رکھا دیں بتا نہیں کیوں سر میں اتنی کنفیوز ہوتی ہوں نا میں پھر یوز کرتے کرتے پھر میرے سر میں در درستہ تر بند ہی کر دیتی ہوں سر یوٹیلیٹی نائف یوٹیلیٹی نائف اچھا آپ لوگوں کے نا ٹولز آگے ہوئے ہیں جو کیپا والے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سر میں شیئر کرتے ہیں اب یہ دیکھیں لیکن اس کی لسٹنگ دیکھیں میں نے سرچ کیا تھا اس میں تو نہیں اتنے ہیں ایک منٹ بیٹھ کریں میں دوبارہ اس پنے اس پر دیکھ دیکھوں ایک آپ نے یہ دیکھا تھا آل دپارٹمنٹ میں ہی ڈالا تھا یہ تو نہیں کسی سپیسیفیک کھیل میں ڈال دیا تھا کسیفیک اس میں تو نہیں ڈالا وہ سرچ کیا ہوا میرے حال ہے وہ کچھن اینڈ ڈائننگ وہ تب بھی گروہ ہوگا آپ نے آل دپارٹمنٹ میں دیکھتے ہیں ٹیک ہوگا یہ بھی پوائنٹ کلیر ہوگیا یہ اچھا یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ آل دپارٹمنٹ میں ہی کلیر یہی تھے اس کے آپ پہ ایک ہزار آرہا ہے جی سر ایک سیکنڈ میں اس کو نا لگا لگن کرنوں درہا جنگل سکاوٹ کی گئی سینٹ آنپنا پیچ میں کریں گا سر جی سر جی سر جی جی سر جی جب ہم amazon.com اوپن کرتے ہیں تو ایکنا جیتر ہمارا name لکھاوتا ہے جیسے آپ کا لکھا ہوا ہے ہیلو ہاتھ میرا ہاتھایا ایانی آتونس بنائیا ہوا آپ کے آواز بہت گونج رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آئے تو جیسے وہ امازون کے ہم نے اکانڈ بنایا ہے آگے وہ لکھا ہوتا ہے جیسے لکھتے ہیں امازون ڈورٹ کوم آگے لکھ ہوتا ہے ہیلو حافظ یا میرا نام بتاتا ہے ہیلو حافظ آپ کا اکانڈ آرہے ہیں سر اس کے آگے ایک وہ ٹرولی بنی ہو یہ جیسے لکھ ہوتا ہے کارڈ لکھ ہوتا ہے کارڈ تو سر آسٹرالی میں اگر کوئی زیرو ہو تو اگر زیرو سے اوپر دو تین چار لکھ ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بات کریں بائر اکاؤنٹ کی بات کریں یا سردر اکاؤنٹ کی بات کریں بائر اکاؤنٹ کی بات کریں جیسے 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 امازون ڈورٹ لکھتے ہیں تو ہمارا آگے وہ پورا پیج کھل جاتا ہے امازون کا جد سارے پڑی پڑی ہوتی ہیں جیسے جیسے آپ کا ابھی آپ جی جی سر ایسے اس کے ساتھ ایک بنی ہوتی ہے چھوٹی سی ٹرالی بنی ٹرالی میں ٹرالی کے اندر گنتی لکھے ہوتی ہے لیکن آگے لے لکھا ہوتا ہے ایک کارڈ اس کے ساتھ ہی اس کا کیا مطلب ہے ایڈ ایڈ کارڈ کا مطلب ہوتا ہے کارڈ کا مطلب ہی ٹرالی ہوتا ہے جس طرح آپ اپن مارکیٹ میں جیسے فیزیکل پر شاپنگ کرنے جائیں تو وہ آپ ٹرالی لے کے جاتے ہیں ایڈ کارڈ کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے پوڈکٹ ڈال دی ہے اور آپ مزید شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر بائے نو پہ جائیں گے اس کا مطلب ابھی آپ خرید کے نکلنا چاہ رہے ہیں ایڈ مزید شاپنگ کریں گے اور اس میں کارڈ میں ڈالتے رہیں گے پر شریں آپ نے ایک کچن ڈے لیا ایک آپ نے کوئی اور پوڈکٹ آفیس پوڈکٹ اس طرح پر شرائید کے آپ اینڈ پہ ایکس کریں گے ایسے کہ ساجی اگر میں نے کوئی چیز کی ہے یعنی شاپنگ کی ہے تو اس ٹرالی کے اندر گنتے لکھے جائے گی اس چیزیں میں شاپنگ کی ہے جی جی وہ اس میں ایڈ ہوتی رہے جتنی جتنی پوڈکٹ آپ ڈالتے جائیں کہ ایڈ ہوتی کریں گے اس کے بعد اس ساروں کو دکھا بل آپ کو دکھا دیں سر لیکن میں نے کوئی شاپنگ نہیں کی لیکن میں کام کر رہا رہا لیکن کوئی کوئیوٹو یا کریڈ کار اٹیچ ہے تو دین تو آپ دیکھ لیں کہ کسی اور کے پاس لاغ ان تو نہیں ہے وہ چیک کر رہے رکھو اگر تو لاغ ان نہیں ہے آپ کے خیالی آپ نے اپنی کوئی پھر مسئلہ نہیں ہے پھر شاہد آپ نے ایسے ایڈ کار کی ہوگی تو وہ پر لیکن میں نے کوئی آئیڈ کار نہیں ہے لیکن میں نے اس کے ساتھ اپنے facebook کے پیج instagram کے پیج اور whatsapp پیج جو میں لنک شیئر کرتا ہوں وہ بہت کی ہوئے ہیں لوگوں کو کی ساتھ بہت 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 دوبارہ چیک کر لیں اور اس کے نا دیکھ لیں ایڈ ٹو کار میں کیا پڑا ہو ہے اس کے سکرین چورٹ جو اور میرسر شیئر کر دیجئے کہ کہیں پہ کوئی باقی کی کوئی بہت کلاس کے بہت دیکھ لیں کی کوئی کیا بہت کیا ہوا ہو ہے اس کی اگر ساتھ میں اپا کیا انہیں کچھ ایٹم لکھے ہوئے ہیں کچھ اور ایٹم لکھے ہوئے ہیں کہ رہے ہیں یہ آئیٹم میں کسی پدن کیا کیا ہوئے آئٹھ ایٹم لکھے جس ٹولی میں آٹھ لکھے ہوئے آئٹ ایٹم لکھے ہوئے آئیٹم ہوا چک کریں چک کریں کیا آئیٹ کیا چک کرتے ہوئے تو نہیں ایسے آپ چک کرتے رہے اور ایٹ ڈو آئیٹ کردیا اور اس کے ساتھ آپ کوئی اکاونٹ ہوئے یہ بھی میک شور کریں میں بس ٹھیک ہے لیکن آپ جا کریں ایک دفع سر کمپیٹیٹر انیلیسیز میں ایک پروڈکٹ سچ کر کمپیٹیٹر انیلیسیز کارہ تھا سر اس کے نا کوئی بیڈ کمنٹ یا اس طرح کوئی ہے نہیں تھا کمنٹ اس طرح کا جس کو میں منشن کر تھا تو ایسی پروڈکٹ کا کیا کریں گے اس کے ریویوز کتنے تھے ریویوز سر اس کے اچھے تھے اور نیگٹیو ملے کوئی اس میں نیگٹیو ویٹی والا کمنٹ کمینٹ 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 سے اس کے ریویوز تھے آپ نے کہا جس کے ریویوز کام ہو اور اس حساب سے ریویویوز کا چر جنیرٹ ہوا ہاں بلکل ایسا ہی اور وہ پرائیس بھی ٹھیک ہو بہتر ہو ہاں جی بلکل اس کے بیڈ کمنٹ کوئی بھی نہیں تھے جس کو مینشن کیا جاتا ہم کسی اور کو اپنا ایزا کمیٹیٹر نہیں بہت اچھی بات ہے اس کا مطلب بڑکٹ اب ہم نے بیڈ کمنٹ اس پر جیسے دیکھ رہے ہم جب اس کو مینشن کروانے جائیں تو اس کے بیڈ کمنٹ کو ریموو کرو لیں مطلب جو اس پر اگر اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پھر اور کسی کو میک شور کریں کہ پر اچھی بھگ رہی ہے مطلب کسکمر اس کو لائک کر رہے ہے اب اگزیک ہماری ہماری سیم ایسی پروڈک ہونی چاہیی سیم ایسی ہو اگر وہ پیٹنٹ نہیں ہے پیٹنٹ اگر ہوگی تو پھر ہم یا اس کو تھوڑا سا چینج کریں گے الکی پلکی اس کے ویریشن میں الکی پلکی کریں گے یا کسی اور کمپیٹر کی جائیں گے جی ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا ٹھیک اچھا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں دیکھیں ایکسل شیٹ بہت سمپل تھی بہت زیادہ مسئلہ ہی نہیں تھا اس کے اندر تو میں پھر بھی ایک میں ایکسل شیٹ ہی اپن کر لے تر موسیقی 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 ہیں وہ کتنے سیلر بیٹھے میں جو چار سو سے لیس ریبیوز ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ ایک ایک پڑکٹ ہے اب اس میں دیکھیں کوئی ایسا سیلر مجھے نظر نہیں آرہا جو چار سو سے لیس ریبیوز اب ایک سیلر بیٹھا وہ نظر آرہا اور دو سیلر ہیں اس طرح سے انہوں نے دکھایا نامیں اور دسمیں پہ صرف دو سیلر بیٹھے میں ایسے ہیں کیونکہ چار سو سے لیس ریبیوز بار جائیں ٹھیک ہے اب یہ گیرمہ بھی تین سو سترہ والا لیکن پسا کیا ہوا ہے اب یہ مجھے جو لگ رہا تین سو سترہ تین سو سترہ یہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ یہ تو نہیں یہ پڑکٹ ہی ریلیمیٹ تو نہیں ہے اگر یہ ریلیمیٹ ہوگی تو پھر آپ پڑکٹ کو ریموب کر دیں گے اور وہ آپ کی کریٹریہ میں شامل نہیں ہوگی تو یہاں پر دیکھیں تکریب میں ٹاپ ٹین میں دو ہی سیلر مجھے نظر آ رہے ہیں جو کہ جن کے ریبیوز ہیں تو یہاں پر یہ پڑکٹ جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹیبل ہوگی ٹھیک ہے کم 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 تین ہونے چاہیے ریونیو پھر دیکھیں گے ٹاپ ٹین کے اندر کے کتنا ریونیو ہے یہ دیکھیں ایک سیلر جو ہے وہ ریونیو وائز اتنے پر بیٹھا ہوا ہے سات در سے زیادہ ہے یہ سات در سے زیادہ ہے تو وہ تین چار یہ پانچ سیلر دیں تو یہ اس پرائیٹ ایریہ پر پوری اتر رہی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے پھر ہم نے یہ پرائیس دیکھ لینی ہوتی کہ پرائیس کیا 11.99 سے لے کے 39.99 کی رینج میں ہے اگر یہ پرائیس 11.99 سے 39.99 کی رینج میں ہے تو اس کو بھی ہم ایکسپٹ کرنے کے لیکن اس میں یہ ہے کہ آٹھ یا نو سیلر کم اس کم اس رینج کے اندر بیچ رہے ہیں اگر اس سے زیادہ میں بیچ رہے ہوں گے تو وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا برینڈ یہ آپ چیک کرنے نا کہ برینڈ کس طرح سے ہوگا یہ آپ کو یہ ایک برینڈ جو ہے وہ تین تفہ سے زیادہ ریپیٹ نہ ہوا کیونکہ یہ بھی کمپیٹیشن کو کریئیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کی ریٹنگ کیا ہے جو ٹاپ ٹین کے سیلر پیٹنگ میں ہیں وہ ریٹنگ بائیس کے ہیں دیکھیں یہاں پر سارے سیلر 4.2 سے اباب کی ریٹنگ میں ہیں اس کا مطلب یہ آپ آل لکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پر اگر کوئی آپ کو وہ نہیں نظر آ رہا تو آپ نے یہاں پر کسٹمائز ویو میں جا کر جو جو سیلیکشن نہیں ہوئی ہوئے کولم وہ آپ نے کر لینا ہے جس طرح سے یہ الکیس ہے جو آپ پوچھ رہی تھی مجھ سے یہاں پر یہ سکور ہوتا ہے اور یہ سیلر ٹائپ آپ نے لازمی ڈال لینا ہے اور اس کے علاوہ ڈیمنشن اور ویٹ کو بھی آپ ڈال لینا ہے آپ نے ان کو ایڈ کر لیا آپ نے ان کو بھی جا کے آپ نے یہ چیک کرنا یہ دیکھیں یہ ساری لسٹنگ سکور دکھائی میں تک بن چھے اور یہ کس کی بیس کے اوپر ہوتا ہے یہاں پر اگر دیکھیں لسٹنگ سکور is an in-house algorithm that determines the quality of listing 10 is highest اور جو lowest ہے وہ 1 ہے تو جو بوکی سپیس کے اوپر کیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی ٹائٹل امیجیز اور جو آپ نے ڈسکرپشن لکھتی ہوتی ہے اس کی بیس کے اوپر یہ لسٹنگ ہوتا ہے اور اگر آپ نے اقارڈنگ تو کرائیٹریا امیزون کے اگر یہ ساری لسٹنگ سکی ہیں تو اس کے اقارڈنگ آپ کو یہ چھو کروار ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں جی یہ یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ایف بی اے سیلرز کتنے ہیں اور ایف بی ایم کی سیلرز کتنے ہیں تو یہ ایف بی اے اور ایمیزون کتنے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پر مورسی ایف بی اے بیٹھے میں اور ایمیزون ایک دفعہ ہی top 10 کے اندر آیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ بھی اوکی ہے یہاں پر یہ صرف فیڈ بیک والی جگہ پہ یا جہاں پہ ریویو میں اس پہ یہ پڑکٹ ہے وہ جو ہے نا وہ فیل ہو رہی ہے یہ چیک کرنے کے بعد آپ میں سمپلی یہاں پر آ جانا ہے اور یہاں سے آپ جو ہے وہ اپنا گوگل ٹرینڈ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا سر گوگل ٹرینڈ میں آئے اور ادھر سے بھی آپ اس ٹرینڈ کو چیک کر سکتے ہیں آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے آل موسٹ لاسٹ یو ایسٹی مارکیٹ میں ہے تو یو ایس آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ سٹیٹس اور ایٹر لیسٹ آپ نے پچھلے پہنچ سال کا جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہے یہ اس کا مطلب یہ پچیس سے اب آپ بھی رائیڈ کر رہی ہے یہ پرڈکٹ تو یہ سیزنل نہیں ہے پرڈکٹ پرڈکٹ اچھی ہے اور اس کے رابع آپ سیزنلیٹی اس کے ساتھ والیم سے بھی چیک کر سکتے ہیں پرس کریں یا اگر یہ یوٹیلیٹی یہ نائف ساتھ تو یہاں سے بھی آپ جا کے سرچ کریں اور دیکھیں اس کا سرچ والیم ہے میں آپ کو جا کے سرچ پرڈکٹ میں جا کے سرچ پرڈکٹ میں جا کے سرچ کر رہا ہے یہ یوٹیلیٹی نائف یہاں پر آ رہا ہے وہاں سے بھی آپ سرچ ایکسینشن سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ جا کے سرچ پرڈکٹ کر سکتے ہیں یہ یوٹیلیٹی نائف ہے یہاں سے آپ جا کر اس کے سرچ پرڈکٹ کی ہسٹری دیکھیں یہ بھی کرنٹ میں کٹی اٹھ کاؤزنڈ پر چل رہا ہے تو اس کا اوبرال ون یئر پر دیکھیں تو یہ آدموس بڑا اچھا رہا ہے اس کا مطلب یہ پرڈکٹ بھی ہے سیزنل نہیں ہے ہال ٹائم بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بیس ہزار سے اس کا سرچ پرڈیم اباب بھی رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے منیمم اس کا حاف دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر دس ہزار ہم نے منیمم رکھا ہے تو کنسسٹنٹ ہے ایک سال کے اندر پانچ ہزار سے شہزار سے زیادہ ہی اس کا سرچ پرڈکٹ ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو ایک جو ٹرینڈ ہے وہ بھی دیکھار ہو تک پرڈکٹ سیزنل ہے یہاں سے بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ پرڈکٹ سیزنل ہے یا نہیں اپی ایم 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 ٹی فائب کے اباب بھی رائے دکھا دیئے یہ پرڈکٹ اچھی ہے سیزنل نہیں ہے باقی اگر وہ سارے کریٹ ایڈیا پر پوری ادھر رہی ہوگی تو وہ فائنل ہوگی کلیر ہے یہ پوائنٹ جی سر کلیر نہیں سر بس مجھے اب ایک اور ایکسیل کی دشیر تھے وہ شو کروا دے ایک مرتبہ اگر ایک ہی کولم اگر پل کی اب آؤنا اچھا چلے میں اینڈ پہ نا اینڈ پہ کر دوں اینڈ پہ مجھے بتائیے کہ میں اس کو کر دوں بہت اسان ہے یہ ساری چیزیں آپ میں کرتی ہیں وہاں پر جو میں نے آگر یہ پہنے کے ایکسیل کیسیل کی دیئی ہے اسی پرڈکٹ کا میں آپ کو کر کے نکھا دوں گا یا کوئی اور پرڈکٹ آپ پاس کوئی اچھا کی ورڈ ہے جن کے پاس بھی وہ مجھے دے دیں میں اس کے بعد اس کے پر ایکسیل چیز شیئر کروں گا ٹھیک ہے سر مجھے پتہ چل گئے جہاں پہ گلتی کر رہا تھا آج اس کو کریکٹ کروں گا کہاں پہ گلتی کر رہے تھے سر وہ اسپیسیفیک اس میں کیٹیگری میں جا کے تو میں سرچ کر رہا تھا اچھا وہ ریزلٹس کام آ رہے تھے جی جی آپ نے کہا آل میں کر کے تو پھر آل دپارٹمنٹس میں کر کے پھر سرچ کرنا ہے آل دپارٹمنٹس میں کرنا ہے اور سر یہاں مجھے ایک بات بتائیں یہ جو اوپر یہ ہائیلائٹ کیا ہوئے آرہے ہیں کہ ہم سرچ کرتے ہیں کیلیم جن پر لاتے ہیں یا سکاورٹی لاتے ہیں تو ہمیں ان کو لکھنا ہے یا جو نیتے دیئے ہوئے ہیں ان میں سے ہمیں سرچ کرنا ہے نہیں سوری میں نے سمجھ نہیں ہے ایک ویسٹن کی سر ایک مرتبہ آپ یہاں سے جنگل سکاورٹ کھولیے گا یہ میں نے ایک کی ورڈ لکھتا ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے جنگل سکاورٹ یا ہیلیم پر جائیے سر ٹھیک ہے یہ ہیلیم پر آگیا ہیلیم کی ایکسینشن کی بات تر رہی ہے آپ جی جی سر یہ میں آگیا ہے یہ ہیلیم پر کی ایکسینشن پر ٹھیک ہے سر یہ سر جائیے یہاں پر سرچ کر پر سرچ کر ایکس ریپے میں کیا ٹھیک ہے میں ایکس ریپے کر دیا لیکن آپ نے میکشور کرنا ہے کہ یہ جنب بہت ہو رہا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر تھے قرارے ہیلیٹھ کیوں سب سے پہلے آپ نے جا کر اپنا یہ کسٹر لگا کر ہائیڈ سکونسورٹ کر لے نا ہم سپونسورٹ کو اپلائے کریں گے اس کے بعد اپنا کریٹریہ سٹارٹ میں لگانا ہے کہ پہلے جاتے ہی آپ نے پہلے لسٹنگ دیکھ لینا ہے کہ اس کو پر لسٹنگ کتنی ہوئی ہے سیکنڈ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ریویو جا کے دیکھنے کہ اس کے ریویوز کتنے ہیں پہلے آپ ریویوز دیکھیں گے یہ والے ریویوز کیا چل رہے ہیں اس کے ٹھیک ہے پھر اپنے ریونیوں کو دیکھ لینا ہے کہ ریونیوں جو ہم نے منسن کیا ہوا اس کے فارڈنگ لی ہے پھر آپ پرائیس دیکھ لیں کہ پرائیس ساروں کی اسی رینج کے اندر آ رہی ہے پھر آپ برینڈ دیکھ لیں کوئی برینڈ تین دفعہ سے زیادہ تو نہیں ریپیٹ ہوا ہوا یہ دیکھنے کے بعد آپ ریٹنگ چیک کر لیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ پورٹ پوائنٹ ایٹ ٹو سے اب آپ کی ریٹنگ ایک دو کو ایکسپشن ہم دے سکتے ہیں باقی اتنی زیادہ نہیں اگر یہ ریٹنگ اگر کم ہونے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورٹکٹ میں بہت سے فارڈز ہیں اگر سارے سیلر کی ریٹنگ بہت کم آ دی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پورٹکٹ میں نہ جائیں کیونکہ کسٹمر اس پورٹکٹ کو لائک نہیں کھا گا پھر آپ نے آ کے دیکھنا ہے کہ سارے جو ہیں وہ ایف بی اے ہی کر رہے ہیں ہمارے جیسی سیلر ہیں جنہوں نے یہ برینڈ لانچ کرتے کرتے ہیں اس میں زیادہ دفع امازون تو نہیں بیٹھا ہوگا امازون اگر ٹاپ میں ہوگا تو وہ میکسن سیلز بہی لے کے جا رہا ہوگا آپ کے پاس پھر سیلز نہیں آئیں گے اگر یہاں پہ پہلے پیج کے اس پیج کے اوپر یا اسٹی ورڈ کے اوپر اتنی سیلز ہو رہی ہے اور سات سات لاکھ پچاسی ازار اگر سیلز ہو رہی ہے ساری ٹوٹل سیلز ہے آپ کی اور اس میں سے اگر پانچ لاکھ صرف امازون ہی لے کے جا رہا ہے تو اس کا مطلب باقیوں کے اوپر پہلے پیج میں اگر چالیس پچاس سیلر بیٹھا ہوگا تو اس اوپر کیا ڈسٹیبیوٹ ہوگا تو آپ نے یہ بھی میک شور کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ایک برینڈ ڈامین ایٹ نہ ہوا ہو یا کوئی ایک برینڈ میکسیم نہ لے کے جا رہا ہو یہ نہ ہو کہ ایک برینڈ ہی بیٹھا ہوا چار سے پانچ لاکھ کی سیل بہی لے کے ہی جا رہا ہے باقی کسی کے پاس نیچے سیلز آئی نہیں لی ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے یہ چیک کرنا ہے لیکن موسٹی آپ نے جب یہ سارے کریٹیریہ پر پڑکٹ پودی اترتی ہے تو وہ بہت سی چیزوں کے اوپر وہ جو پڑکٹ ہے وہ صحیح ہوتی ہے کہیں کسی بھی ایک کریٹیریہ پر اگر پڑکٹ فیل ہو جائے گی تو ہم اس پڑکٹ کو چھوڑ دیں کلیر یہ پوائنٹ نا سارجیہ ہم دو بھی کیورڈ لے کے ہاں نا وہ سارجی دو ازار پڑکٹ ہوتے ہیں یا دو ازار پانچ اس اوپر لیتا ہے یہ والا جو لیسٹنگ والا ہے یہ دو ازار تو میکسیمم ہے اگر چلیں پچی سو تک بھی اس کو کنسیڈر کر دیں لیکن اس اوپر نہ جائے اس کی وجہ کہ کمپیٹیشن اگین زیادہ ہے تو آپ نے ہمیشہ پڑکٹ میں وہی پڑکٹ ڈھونڈ نہیں ہوتی ہے جو کہ لیس کمپیٹیشن کی ہو تاکہ آپ بھی اس کے اندر اگر لانچ اگر یہ زیادہ لسٹنگ والی اٹھا لیں گے تو اس میں رینکنگ میں مسئلہ ہوگا نا اب آپ نیو سیلر ہیں آپ کو پہلی دفعہ تو وہ پچاس میں یا سو میں پیج بھی پھینکے گا اس کے بعد آپ نے ریبیوز اغیرہ لے کے پروڈکٹ کو رینک کروانا ہے کمپیٹ چلانی ہے اس کے بعد آپ پروڈکٹ کو رینک دارے ہوں گے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کم سے کم لسٹنگ والی کو پروڈکٹ اٹھائیں تاکہ ہم بھی اس کے اوپر رینک ہوتے ہیں ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کلیر ہے جی سر جی یہاں تک سب کو کلیر ہے جو بھی پوائنٹ اب تک ڈسکس کی ہیں جی سر کیلئے اچھا ایک کام کر لیں اگر کسی کے پاس کوئی بینک کی ڈیٹیل یا کوئی ایک ایک بندہ مجھے اپنی نا آج اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سیلسل سنٹرل اکاؤنٹ بھی اوپن کربا جیتا ہوں اور آج جیسے کمپنی اوپن کی جاتی ہے یوکے کی کمپنی کیسے اوپن ہوگی وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اپنے اوپن کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سیلسل سنٹرل کرنا ہے ایک کام کریں آپ لوگ نا کسی کے پاس جائز کیس کا کوئی ایٹی ایم کا یہ جائز کیسے والا خالی ہے نا کارڈ تو وہ مجھے شیئر کرتے میرے نمبر پر نا جائز کیسے کارڈ کا جو ڈیبیٹ کارڈ نمبر ہے خالی جائز کیسے کارڈ کو صرف شیئر کرتے ہیں اور اپنی ایمیل ایڈریس پہ اپنا ایمیل ایڈریس پہ شیئر کرتے ہیں اور آپ ہی کے ایڈریس کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کا بلکہ ایمیل ایڈریس مجھے کوئی اور شیئر کر دے اپنا میں اس کے ایڈریس کے اوپر ایک کمپنی کو فارمیٹ کر دیتا ہوں اور کمپنی کی فارمیشن کے اوپر میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اچھا آج 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 سر اچھا آج سر 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 جائز کچھ ڈیابیٹ نمبر کون سا ہوتا ہے ایک تو جائز کچھ کا نمبر ہوتا ہے چار نمبر ہوتا ہے انہوں نے نا وہ ایٹیم کارڈ بھی نکالا ہوا ہے وہ آپ اپنا مگواز کارڈ ایک روپے میں آتا ہے سر میرے پاس سدب ایک کارڈ ہے وہ شیئر کر دو کس کا کارڈ ہے سدب ایک جو اپ دیجیٹل اپ آیا ہے اس کا ماسٹر کارڈ ہے میرے پاس لیکن ایک چیز یاد رکھیں میں شرف عارضی طور پر ڈال رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تاکہ سارے پروسس سے آپ کو گزار دیں آپ نے جو ڈالنا ہوتا ہے اس میں ایک چیز یاد رکھیں کریڈٹ کارڈ ریکوائیڈ ہوتا ہے اگر آپ نے ڈیابیٹ کارڈ یوز کرنا ہے تو اس کی آپ نے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن آن کروانی ہے جا آپ نے جو بھی بینک والا ہوگا اس پر آپ نے ٹرانزیکشن آن کروانی ہے اور اس کی جو سر میری آن ہے میں ایک سر باہر سے سامان مانگواتا ہوں میری انٹرنیشنل ٹرانزیکشن آن ہے اچھا آپ کی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن آن ہے اس کے پر جی سر آن ہے کون سا آکاؤنٹ ہے آپ میرے پاس ایش بی ال کا آکاؤنٹ بھی ہے سر اور اوزار اسادہ پے کا آکاؤنٹ بھی ہے تینوں ہے اچھا اچھا چلیں میں ابھی نا ایک ایک دفعہ ابھی کیونکہ یہ کونسی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس کیس میں میں کوش کرتا ہوں کہ ابھی ہی تک نہ کوئی ریال ٹائم ایک آکاؤنٹ کو کسی بڑے ایک آکاؤنٹ کو نہ اٹیج کروں اس کو سیٹریٹی میں آپ لوگوں کو بتا دوں موسیقا 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 ہاں تو وہ ڈیفرنٹ ہے اب جو اپنے ڈریس ڈالا ہے وہ ہی آپ کی کمپنی کا بھی اپنے کوئی اور ڈریس ڈالنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں یہ جو ڈریس آپ کا ہوگا یا کانٹیک نمبر جو آپ نے اگر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ لیکن آپ کے پاس وہی والا نمبر ہے جو آپ نے پیچھے ڈالنا ہے جو آپ نے بائی کیا پیچھے ڈریس ڈیوکی کی وائٹ کی سیم کی پروو یہاں پہ آبائر کر سکے ابھی میں اسے سیمینڈ کنٹیو پہ لے جاتا ہوں ہے is the new company replacing another business no میں اس کو نو کر دیتا ہوں when the company will start on the same date ہم کہیں گے کہ جیسے launch ہوگی اسی دن ہم نے اسے start کر دینا ہے in its first three months will the company do any of the following ڈیگے اگر یہ بھی interest to any non-banked loans اچھا اب آپ کی کمپنی کیا کرتی ہے وہ آپ نے اپنے مینشن کرنا ہے فرس کریں یہاں پر کمپنی ہے وہ کمپنی کیا کر رہی ہے آپ کی ریٹیل سے ریٹیل سے ریٹیل کیا کچھ کام ہو سکتا ہے ہمیں جو بھی یہاں پر منشن ہوگا وہ کم کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں جی ریٹیل سیلز اوبر دا انٹرنیٹ اور میں یہ ایک سلیکس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس سے اور اگر آپ کچھ اور ڈالنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ایڈ 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 ایڈر بزنس ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ میری کمپنی جو ایک اور بھی کام کرتی ہے تو آپ یہاں پر کمپنی کو اڈال سکتے ہیں فرس کریں آپ چاہتے ہیں ریٹیل میں جا کے وہ جو ہے وہ ریٹیل میں تو فور بھی کرتی ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے سیو ایڈ کنٹینیو پہ دیکھیں گے تو وہ مجھے کہے گا یہ چیک کر لیں آپ کی کمپنی یہی بزنس ایکٹیویٹی کرتی ہے اگر ان میں سے آپ چاہتے ہیں ریموو کرنا تو وہ یہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں کنفرم ایڈ کنٹینیو پہ جاؤں گا میں اس ایڈ ایڈ کیسن ایور سینٹ سکیو ریجسٹر پانٹ واسک کمپنی آپس پر پڑکشن ٹھیک ہے کمپنی ڈائریکٹر نہیں میں کہتا ہوں نو اب یہ ڈائریکٹر کی ڈیٹیل ہے جو آپ ڈائریکٹر ہیں میں یہاں پر مستر لکھوں گا موکو 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 ماریا ماریا یہاں پر آجیں گے اگر دو نیم ہے تو آپ نے میڈل نیم نہیں لکھنا پھر لاسٹ نیم لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے کبھی جو بھی آپ یہاں پر کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر لگا لیں یا کچھ بھی جو آپ کر رہی ہے جب کمپنی ڈیریکٹر یہاں پر لگا لیں آپ نے جو ادرس پائے کیا ہے وہ اسی ادرس کو بکھیں گے وہی آپ کا بھی ادرس ہے وہی کمپنی کا ادرس رہے گا چل جائیں گے وی آپ کچھ بھی جیگ یونے پوری چلی جائیں گے دوی ایمالی آپ کچھ بھی جی بھی ککو تmountیر کس ہے اega departار ہones ہمیشو اس پر خیلی группاندیا جہاں پھدک کچھ باتنی کر چکنی مختلف کر رہا ہی تک چکم پر رہے جی ایک دفعہ ہوسہ آپ اپنے ڈیریکٹر کی ساری ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو جو ہم نے یہاں پر ڈالا ہے وہ یہاں پر اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو یہاں سے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں جا کے جو آپ ٹائٹل آپ نے منشن کر دیا اڈریس منشن کر دیا یہ آپ نے یہاں پر منشن کر دیا اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ اس کو کنفرم کر دیں جیسی سیو اینڈ کنٹینو پر جائیں گے یہاں سے آپ کو Xavier arbitr же پا جا کے آپ کیو ہے آپ اپنے شیر کوگیٹ کنے جا رہے ہیں save and continue میں یہ دے دیا کون شیر والدے ہے اور یہاں سے کنفروم ان کنٹینو پا جائیں گے کیا%, 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 کیاقة%%. ہماری کمپنی کا صرف ایک ہی شیئر ہے اگر آپ زیادہ مونٹ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں زیادہ میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ پاؤنڈ کی رکھنا چاہ رہے ہیں آپ ساری دیٹین میں بتا رہے ہیں اگر آپ نے چیک کر رہے ہیں اگر آپ نے چیک کر رہے ہیں یہ شیئر ہے یہاں پر مطلب ایک ایک پاؤنڈ کی کمپنی جو ہے جس کا شیئر ہے کنٹینی کنفرم کنٹینیو پہ آپ کو سیٹ اپ پرسن میں سکتنے کنٹرول آپ کو سکتنے کنٹرول دینا چاہ رہے ہیں تو آپ بتائیں ماریا میں میں نے پرسن میں سکتنے کنٹرول ٹھیک ہے اس نے بتا جیے ماریا میں میں نے پرسن میں سکتنے کتنے کس آپ کو سکتنے کبھ کر لیں نیچے کنٹرول کی پاسٹنے کنٹرول تو آج سکتنے کنٹرول پہ اپنے آپ کا ڈائریکٹر پیچ میں انرول کریں گے بعد میں کیا ہوگا کہ خود کو نا ان کو ریموو کر دیں گے تو آپ کا جو ساری ڈیٹیلز ہے وہ کمپنی آپ کے پر جات ہو جائے گی آپ کی ڈیٹیلز ہے وہ یہاں پر ایک اینا ڈائریکٹر کے طور پر جو ہے نا وہ آپ نے آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ ساری یہ ڈیٹیلز ہیں کنفرم ڈیٹیلز پرسنگ کٹول اور بیسٹ ڈسکاؤنٹ پرائیس لیمٹیڈ یہ دیکھیں یہ ایک آپ کی جو ہے نا یہ کمپنی ہے بیسٹ ڈسکاؤنٹ پرائیس لیمٹیڈ کے نام سے کمپنی آپ کی جنریٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ مینشن نہیں ہے کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں آپ یہ کنفرم کرتے ہیں اب میں جیسے ہی کنفرم کروں گا سیو اینڈ کنٹینو پر جاؤں گا مارڈل آرٹیکلز فار اسسیشیشن بلکل جی میں مارڈل آرٹیکلز کو ساتھ اٹیج کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ کو انہیں مارڈل آرٹیکلز کو ساتھ اٹیج کیا ہے میں نے کہا ہاں جی بالکل اٹیج کیا ہے سیو اٹیج پر جاؤں گا اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے نا create electronic signature اب یہ electronic signature آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں اور کیا کرنا ہے کہ ان کو سیو آپ کی جو ٹاؤن بارت ہے فرسکر نے لاہور کی ہے یا کراچی کی ہے آپ یہاں پر 3 words ایسے لکھ لیں جو کہ یہ related ہوں گے وہ یہاں پر آپ mention کر سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ آپ کا telephone number جو بھی ہوگا اس کے last 3 words جہاں وہ آپ add کر سکتے ہیں میں بھی 123 کر رہا ہوں اس کے بعد جو ہے passport کا جو number ہے یا کوئی ان میں سے کوئی تین سے آپ نے وہ بھی میں کہتا ہوں 123 آپ نے یہاں پر ڈال دی ہے ٹھیک ہے جو آپ کے actual ہوں وہ یہاں پر آپ add کر سکتے ہیں save & continue پہ جاتا ہوں اب اس نے مجھے دکھا دیا ہے کہ آپ کی یہ details تھی یہ applicant تھے ٹھیک ہے وہ اب مجھے کہہ رہا ہے confirm your answers اب آپ نے دیکھ لیں company details آپ کی یہ ہے what is the company registered office یہ ہے اس میں سے ابھی بھی آپ change کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ change کر سکتے ہیں انگلینڈ & wales کے اندر آپ کا یہ office ہے where will the company carry out the most registered office address جو آپ نے دیا ہوئے company کا جو contact number ہے وہ email یہ ہے اگر آپ نے یہاں پر contact اپنا دوسرا والا بھی دیا ہوتا تو دو تین اگر آپ نے contact دیا ہوتے ہیں company caretaker کوئی اور ہے کے نہیں ہے وہ یہاں پر آ جائے گا وہ ساری details میں یہاں پر کہتا ہوں confirm and continue اگر کچھ آپ change کرنا چاہیں تو اب یہ آگے جو activities ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری یہاں پر details mention ہوئی ہیں یہ سارا وہی جو details ہم نے already fill کر کے آئے ہیں وہ ساری یہاں پر مجھے دکھا رہے ہیں اگر میں اس کو یہاں پر confirm and confirm and send application کے اوپر جاؤں گا تو یہ جو product ہے یہ جو application ہے یہ submit ہو جائے گا جب یہ submit ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ مجھے 12 pound کی ورسید دکھا دے گا یہ دیکھیں یہ 12 pound ورسید جو ہے نا یہ آپ 12 pound ورسید کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ کی یہ company open ہو جائے گا clear ہے یہاں تک سب کو جی سر بڑا آسان سا اپنا مشکل لیں جی سر یہ آپ نے یوکے کی company بنائی ہم اس طرح سے US کی میں بنا سکتے ہیں اس کے لئے llc کی requirement ہوتی ہے وہ بڑا لمبا پروسس ہے تھوڑا سا اور وہ 5 سے 6 سمجھ لیں کہ وہ لگ جاتے ہیں اس کے لئے نا چار پانچ سو ڈالر کم از کم required ہوتے ہیں وہ موسٹی امی جنسی کے طرح بنواتے ہیں یوکی company آسان ہوتی ہے یہ والی تو ایزلی بن جاتی ہے اس کے لئے دوہ requirement ہے اس کے لئے انٹین نمبر چاہی ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہیں بنا سکتے ہیں خود لیکن ہم اس کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ جنسی کے طرح بنواتے ہیں اوکی سر ٹھیک ہے میں اس کے نا آپ کو document بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگ کے گروپ کے اندر یوکی میں سیلر سینٹرل اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کے لئے ہمیں کمپنی کی ضرورت پڑھتی ہے یہ اس کی ساری ڈیٹیلز تھی ہاں بلکل ایسے لیکٹی جو آپ نے یوکی کے اندر اپنا سیلر سینٹرل اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے نا اس کے لئے کمپنی کی requirement ہے اگر آپ نے یو ایس کے اندر انڈویجویل اکاؤنٹ جو ہے پہلے یو ایس کے اندر جو پاکستانی اس کے لئے بھی کمپنی رکوارڈ تھی لیکن ابھی انہوں نے انڈویجویل اکاؤنٹ کو پی ایٹ کرنے کے لئے کمپنی کی requirement نہیں رکھی لیکن آپ اس کو جب پروفیشنل اکاؤنٹ میں convert کریں گے تو پھر کمپنی کی requirement ہوگی ٹھیک ہے میری آرڈی ریجسٹرڈ ہے کہ یہاں پہ نا سیالکورٹ میں میں ایکسپورٹ بھی کرتا رہا ہوں تو میری آرڈی کیا چیز ہے ایل ایل آل سی اوپن ہے یہاں پہ سیالکورٹ میں میں نے چیمبر سے كمپنئی کی ریجسٹرڈ کروائی بھی ہے اچھا ہی پاکستانی کری ڈینشل پہ ہے جی 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 اچھا صحیح ہے نہیں کہاں پہ اوپن ہے پاکستان میں اوپن کی ہے یا وہاں پہ نہیں انٹرنیشنلی نہیں یہاں پہ ایکسپورٹ کرنے کے لئے میں نے ریجسٹرڈ کروائی بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کی ڈیٹیلز بھی چل سکتی ہیں نہیں کوشش کریں کہ اگر اس کی اوپر اپنے بنانا ہے تو ہو سکتا ہے لیکن وہاں جو ابھی یہ ڈیٹیلز نہیں ہوں گی یہ والی نہیں ہے اس کے لیے آپ کو سیپریٹ وہاں پہ لیل سی اپن کرنی ہوگی اگر آپ نے یو ایس کے اندر بزنس کرنا باکستانی ایکاؤنٹ کی ڈیٹیلز والی کمپنی نہیں چلے یہاں وہاں پہ یوکے میں آپ نے اپنی کمپنی ریجیسر کرنی ہے یا لل سی کے لیے اپنے یو ایس کے اندر اپنی کمپنی کو ٹھوڑی ایل سی یو ایس ہے اور ایل ٹی ڈی جو ہے جو ابھی ہم نے بنائی ہے لیمٹیڈ کمپنی جو ہے وہ اس کے کے لیے جی صرف ٹھیک ہے اور یہ سر یہ اکاؤنٹ بنا جی بلکل ضروری ہے اس وجہ سے ہے کہ آپ نے جب اپنا سیلر سنٹرل اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو اس کمپنی کی ڈیٹیلز کے اوپر آپ نے کریٹ کرنا ہوگا کل کو آپ اپنا سیلر سنٹرل اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو یہ کمپنی کی ڈیٹیلز کے اوپر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بنے گا اس کی ساری ڈیٹیلز میں ہم مینسن کرنی پڑیں ہاں جو یو ایس کا ڈارٹ فرم کی مارکٹ پلیس کا ہے اکاؤنٹ اس کی بیسز کے اوپر آپ کو سٹارٹ میں انڈویجویل اکاؤنٹ جو ہے فری بن جاتا ہے وہ وہی والا اکاؤنٹ ہے جو کہ پورٹی یونرسیس پر آپ بھیج باز کتے ہیں بھیج سکتے ہیں لیکن اس کے اگینس اگین جو ہے وہ جب آپ نے اس کو پروفیشنل اکاؤنٹ پر شیفت کرنا ہے تو دین آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے وہ اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑے گا اس کے لیے ایل ایل سی اوپن کرنی پڑے گی اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو ڈاکومنٹ بھی شیئر کر رہا ہوں اپنگوز گروپ کے انتر اوپنی پورمیشن سے ریلیٹڈ میں پیج رہا ہوں یہ غلط بھی یہ غلط بھی یہ غلط بھی یہ غلط بھی جی اس سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی پوچھ لیں اگر کوئی پروبلم ہوگی تو آپ شیئر کریں گے جی اس کے بعد بہت سام آ رہی ہے مجھے جی اس طرح میں نے کہا کہ ابھی ہم نے سیکھی ہے انشاءاللہ اس کو ٹرائے کریں گے تو پھر اگر کوئی پروبلم ہوگی تو آپ سے پوچھیں گے جی 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 بالکل ٹھیک ہو گیا اچھا یہ میں ابھی اس کو نہیں آگے پروسس کر رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی اس کو میں اگر سینڈ پر اپلکیشن کر دوں گا تو وہ مجھے بارہ پاؤنڈ مانگے گا اگر بارہ پاؤنڈ آپ پے کرتے ہیں اور وہ بارہ پاؤنڈ آپ نے ذہر سی بات ہے کریڈ ڈیٹارٹ کے سرور جو آپ نے پیچھے سٹارٹ میں مینچن کیا تھا اگر آپ اس کو بات میں دوبارہ ریکنٹینیو کرنا چاہیں تو وہ یاد ہوگا سٹارٹ میں ہم نے کہا تھا نیو اپلکیشن ہے یا اپلکیشن ہے اگر اپلکیشن ہوگی تو اگر اس کو آپ پھل دوبارہ سے اپن کریں گی اسی ایمیل کے اوپر تو وہ یہاں تک آپ کو لے آئے گا اگر اس میں کچھ چینجز کرنی ہوں گی تو آپ وہ چینجز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کلیر ہے نیو پوائنٹ سب کو جی سٹر اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا سیلر سینٹرل اکاؤنٹ کیسے کرتا ہے یا کس طرح سے ہوگا آج کروا دوں یا کل کرموں آپ کو یہ سیلر سینٹرل اکاؤنٹ پوانا آج کروا دوں آج کروا دوں میں نے صبح سبو آج نہیں کل کل کروا ٹھیک ہے چلیں آپ لوگ نا ایک ایک آپ لوگ انہیں کام کرنا ہے کہ اپنی کمپنی ہے وہ جا کر بنانی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اور وہ ریجرسر کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے آپ لوگوں کیپا کے جو ٹولز ہیں وہ آ چکے ہیں کیپا کے اوپر آپ آپ لوگوں نے اپنا ورکر شارٹ کر دینا ہے جو اوٹ سید والا ہے ساتھ آپ کیپا کو بھی اوز کریں اور جو آپ کا کہنا میں ہے وہ ہے ہول سیل والا پر بھی آپ اپنے ساتھ ساتھ کنٹ کر رکھیں تو ابھی ہم میں تھوڑا سا اس کو ریوین کر لیتا ہوں جو ہول سیل کا ہم نے اب تک کیا تھا یا پڑا تھا اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں اور ذرا چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ پاس اولڈ ویڈیوز کے اندر بھی وہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ان ڈیٹیل کے اندر ان کو بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں شارٹ میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے جب کوئی کسی بھی پڑکٹ کو جس مارکٹ پلیس میں چھوز کرنا ہوگا وہ ڈاٹ کام کی مارکٹ پلیس ہے جو بھی مارکٹ پلیس ہے اس کو اپنے یہاں سے پڑکٹ کر لیں گے وہ یہاں سے پڑکٹ کر لیں گے دن آپ نے پڑکٹ یہاں پر آپ پاس یہ کریٹری آ جائے گا آپ ایسی پڑکٹ دھوننا چاہ رہے ہیں ابھی میں اوپن ڈھوننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی پڑکٹ دکھا دیں جو ڈاٹ کام کی مارکٹ پلیس میں جس کا بی ایس آر جو ہے وہ پیاس دار ہو اور ایسی طرح سے آپ جو بائی باکس کی پرائس ہے وہ یہاں پر منشن کر لیں کہ بائی باکس کی جو پرائس ہوگی وہ یہاں سے لے کے کرنٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اور ایوریج میں بھی لگا سکتے ہیں آپ پندرہ سے لے کر اوپن میں بے شک چھوڑ دیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں میکسیم مجھے دکھا دیں کوئی پروڈکٹ میں کہتا ہوں پہنچ ہو تک ہونے جائے آپ اس کو ایوریج میں بھی لگا سکتے ہیں تو ایوریج میں بھی یہ لگ سکتا ہے یا اپنے بائی باکس کی پرائس لگا لی ٹھیک ہے جیسے بائی باکس کی پرائس یہاں پہ لگائی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ کس کیٹیگری کے اندر چیوز کرنا چاہ رہے ہیں میں کہتا ہوں جی میں پیٹنٹ سپلائیز کی کٹیگری کو چلوز کرتا ہوں یہ پیٹنٹ سپلائیز کی کٹیگری اب دیکھیں ٹوٹل میرے پاس اوپر والے فیلٹر دو دن لگانے کے بعد یہ ٹوٹل جو ہے نائیٹی وان تاؤزنڈ پرائکس رہے ہیں اگر اس کی مزید کسی سب کٹیگری اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں آپ یہاں پہ ادربائیز جو ہے وہ آپ اسی کے ساتھ رہیں اچھا اب اس کے بعد یہاں پر یہ نیو آفر کاؤنٹ میں کتنے سیلر دونے جائیں ہم نے کہا تھا کم از کم پانچ سے پچیس سیلر سو بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ یہاں پر مینچن کر لیں اچھا اس کے بعد یوز آفر کاؤنٹ میں آپ دیکھ لیں پیٹنٹ میں بات میں سمجھاتا ہوں آپ کو پیٹنٹ کو جب میں سورسنگ کو سورسنگ پر لے کے جانی ہے اس کے اس وقت میں آپ کو سمجھاؤں گا جب پی ایل کی میں سورسنگ کرنی ہے نا اس میں میں پیٹنٹ سمجھاؤں گا وہ پیٹنٹ بھی سمجھاؤں گا اور جو چیزیں ہیں نا کہ سورسنگ سے پہلے پہلے آپ نے اپنی پوڈکٹ کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے وہ بھی سارے چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے یہ والا اپنے کریٹریہ جو ہے وہ یہ آپ نے پانچ سے پچیز تک جو ہے وہ نیو آفر کاؤنٹ کے اندر رکھ لیا ہے ابھی آپ نے صرف اپنی جو پوڈکٹ پی ایل کیا ہے جو پیٹریہ مینچن کیا ہے اس کے اس کے اکارڈنگ دی آپ اپنی پوڈکٹ کو سرچ کریں یہاں پہ جو بائی باکس ہوگا وہ تھرڈ پارٹی سیلر آپ کلیکٹ کر لیں گے یہاں پر جو ہے میں نو ویریشن کے ساتھ اگر سیلا جاتا ہوں تو مجھے بیریشن میں نہیں چاہیے پھر دیکھیں ٹوٹل میرے پاس جو ہے وہ انیس ہزار پارٹکس رہ گئی ہیں انیس سو سوری پارٹکس رہ گئی ہیں اب اور میں اگر کریٹریہ جتنا میں زیادہ ہارڈ کریٹریہ رکھتا جاؤں گا اتنی جو ہے وہ پارٹکس میرے پاس کام رہ جائیں گی میں کہتا ہوں ریٹنگ اتنی ہونے چاہیے کم اس کام ریبیو جو ہم ہمارے یہ ہونے چاہیے جب میں نہیں یہ رکھا ٹوٹل تو اس ٹوٹل بھی میرے پاس تقریباً انیس سو پارٹکس جو ہیں وہ موجود ہیں یہاں پر اور اب اس میں یہ ہے کہ آپ ویٹ یہاں پر مینشن کر لیں پیکج کا نہیں ہم آئیٹم کا ویٹ کنسیڈر کریں گے تقریباً بائیس تیس سو گرام کر لیں جتنا پانچ پاؤنڈ کا ویٹ بنتا ہے وہ آپ مینشن کر لیں میں بائیس سو گرام تقریباً کر لیتا ہوں آپ جو ہے وہ تقریباً یہ اپنے سارا کرنے کے بعد یہ اب یہاں پر لگایا ہے تو اب میرے پاس ٹوٹل چودہ سو پارٹکس رہے گی ابھی بڑی اچھی پارٹکس ہیں ہمارے پاس میں اس میں سے اگر ایڈلٹ ساری پارٹکس جو ہیں وہ رموو کر دیتا ہوں تو پھر کتنی رہ جاتی ہیں یہ ساری پارٹکس کو نکالنے کے بعد میں فائنٹ پارٹکس کو بڑھ جاتا ہوں جیسے ہی فائنٹ پارٹکس کی ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ملٹیپل پارٹکس آگئی ہیں ایک یہ اپشن ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اسی پرڈکس کو یہاں پر کلک کریں تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیم جو وہاں پر سیلر سینٹرل اکاؤنٹ کا وہ نظر آنا ہوتا ہی ہے جو آپ وہاں پر پرڈکس کو نکالتے ہیں وہ یہاں پر بھی آپ پرڈکس کو چیک کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمازون بیٹھا ہوا ہے ہاں جی مجھے کچھ ایک دوتوفہ نظر آ رہا ہے نیچے آپ جا کے جو ہے وہ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ کنیتی ہے 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 ہاں جی چلیں ٹھیک ہے یوکے میں تو پڑی اچھی کاسی پریکٹس کروا سکتا ہوں میں آپ کو کیونکہ ہمارے پاس جو زیادہ تر کارجی کمپنی جو وانس کامرس ہے یہ بھی یوکے بیس کمپنی ہے اور اس کے جو اپنے ریال ٹائم سیلر سینٹرل اکاؤنٹ بھی ہیں وہ یوکے بیسد ہیں تو اور اسی کے ہمارے پاس جو اپروڈ برینڈ ہیں یوکے کی مارکیٹ میں وہ بھی موجود ہیں تو اس کے پر تو میں آپ کو اچھی پریکٹس کروا سکتا ہوں لیکن چلیں ابھی ہمیں دونوں مارکٹ پلیسز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں مارکٹ پلیسز پر کیسے کام کر سکتے ہیں کلائنٹ کہیں کا بھی ہو سکتا ہے تو وہ اس کے پر کام کریں تاکہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک ایک بات دیکھیں میں نے یہ دیکھیں یہ ایک پرڈکٹ نکالی یہاں پر میں اس کو امازون کے اوپر دیا ہم بھی شو ان امازون کے اوپر یہ پرڈکٹ ملی ہے سب سے پہلے میں اس کی آکے دیکھوں گا ریٹنگ کتنی ہے یہ سٹار ریٹنگ کتنی ہے پور پوائنٹ سیون بے اور یہ جو ہے وہ گیارہ سو تقریباً اس کے ریوز ہیں جو کہ ہمارے کریٹ ایڈیا پر پورا ہوتا رہا ہے دین ہم نے آکے دیکھنا ہے کہ کتنے سیلرز ہیں مینمم پانچ سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں ملکل یہ بھی ہمارے کریٹ ایڈیا پر پورا ہوتا رہے اس میں سے کم از کب کتنے سیلرز ہوں ہم وہ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر پانچ سیلرز بیٹھے ہیں تو اس میں سے تین تو کم از کم ایف بی اے ہو یہ دیکھیں یہ ایک ایف بی اے ہے دو ایف بی اے ہیں اور تین ایف بی اے ہیں تو تین سیلرز ایسے ہیں جو کہ ایف بی اے یہاں پر بھی مجھے نظر آ رہا ہے بلکہ جو ہے اس ٹوٹرک کے اندر ٹوٹل کتنے سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں، دو ایف بی اے کی سیلرز بیٹھے ہوئے میں؟ جو کہ، اگر میرے پرائیم کو ہٹ آ دوں، ٹوٹل میرے پاس کتنے سیلرز ہیں؟ دو ایف بی اے سیلرز ہیں، بالاقی ہیں وہ ٹوٹل آپ کے پاس ہے؟ ایک دو میرے پاس صرف ایف بی اے کے سیلرز ہیں تو اس پرڈکٹ کو میں نہیں کنسیڈر کروں گا زیادہ تر میں کوشش کروں گا کیونکہ یہ پرڈکٹ جو ہے اس میں ایف بی اے زیادہ نہیں ہے لیکن چلیں پھر بھی میں کنسیڈر اب یہ دیکھیں اس میں صرف ایک دفعہ امازون آیا ہے پھر چلا گیا ہے نیو پرڈکٹ میں یہ لسٹ ہوئی ہے اور اس سیلز رینک اس کا بہت اچھا جا رہا ہے ایک دفعہ اس کا گلچ کھائی ہے لیکن اس ٹائم باقی اس کا سیلز رینک دیکھیں نیر ون کے برافر ہے اس کا تو یہ اس کا مطلب پرڈکٹ بہت اچھی بک رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر میں آکر دیکھوں تو ون یئر میں بھی اس کا سیلز رینک ایک دفعہ تھوڑا سا اوپر گیا ہے چار ہزار تک اب اس کا ڈاؤن ہے اس سے پہلے بھی اچھا اس کا سیلز رینک چل رہا تھا انیس بیس تقریباً چل رہا تھا ابھی ساٹھ کے اوپر تقریباً اس کا سیلز رینک ہے وہ اچھا سیلز رینک ہے اس کا سمجھا رہی ہے نا بات کی میری جو میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں اب یہاں پر ہم دیکھ رہتے ہیں کہ اس میں بائی باکس کی ابھی ان کو میں دیکھ لیتا ہوں مجھے ایم 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 ایک ایک طرف آیا تھا اس کے پاس چلا گیا ہے میں باقی جو ہے نا اس کی جو ایم نے بہت اپا پس لگائی ہے میں ایم پے پی آ کی چلا ہوں گی یہ دیکھیں ایم پی آ پیا بی باکس بائی باکس کی پرائیس پر ہی چھل رہا ہے اب اگر میں دیکھ رہا ہے بائی باکس بائی باکس بائی پی آ پیا پی آ پیا جس ہے وہ ایم کے ساری پی Thrones کی ساری دیکھ رہا ہے اب یہاں ہمارا ہی کائی titled ہو拓 scratched ہو جاتا ہے ٹھیک ہم نے دیکھا ہوتا ہے ۔ پجاریوں مال کے لوسری موسیقا 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 بیٹوالا بیٹھا ہوا ہے دیکھا اس نے بھی نام تو بتایا ہے بیٹوالا بیٹھا ہوا ہے ہم چلیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ پروڈکٹ جو ہے وہ ایف پی اے سیلرز بائی باکس کے اوپر ہی رائیڈ کر رہے ہیں ہم ایف بی ایم کی بھی پرائیس دیکھ رہے ہیں پی ایم اللہ انہیں بہت نیچے لگائی گیا ہے لیکن بائی باکس موٹسلی جو ہے وہ ایف پی ایس ایلرز کے پر حالانکہ دیکھیں ایف بی ایم والا انہیں نیچے رکھی ہوئی ہے تو چاہید ان کی جو ان کے پاس بھی کوئی بائی باکس کی روٹیشن رہی ہوگی لیکن ایف پی ایس ایلرز اسی بائی باکس کے پر ہی روٹیٹ کرتے ہیں اب ہم ان کی روٹیشن چیک کر لیتے ہیں کیا روٹیشن رہی ہے کیا بھئی برینڈ تو نہیں لے لیے دیکھیں یہ برینڈی ڈومینٹ ہوگا بیٹھا ہے چک کریں بارک ویٹی برینڈی ڈومینٹی ہے لیکن نائیٹی سکھ فرڈکٹ جی سر آپ فرض کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ایک ایسا برینڈ مل گیا جس کی پرڈکٹ ایکزیکٹلی روٹیشن اچھی تھی مدب سرٹی ڈیز میں بھی سارے روٹیٹ کر رہے تھے سب کے پاس بائی باکس تھا کسی کوئی ٹوئنٹی پرسنٹ تھا ٹوئنٹی پرسنٹ تھا ٹین پرسنٹ تھا مدب پانچ چھ سات کے پاس بائی باکس روٹیٹ ہو رہا ہے اور ایف بی اے کے اندر ڈیگرد روٹیٹ ہو رہا ہے اگر ہم کہتے ہیں یہ ہم روٹیٹ ہو رہا ہے یہاں پر بھی ہم جا کر دیکھیں ایک دن پہلے ملا ہے یہاں پہلے ملا ہے ایک دن ہیں پہلے ملا ہے pessoas دن ہیں تو کسی کو پرڈکٹ نہیں ہوا جائے شاہ موں کی بارک لگے جو آمو پانچ پاؤ کے پاس بائے سارے آمو اور اسگی کا پاس کی بائی براقی کسی کے پاس بارکت ہی نہیں موجود Fors Меня Wen Jin Later کے سیلرز ہیں اسی لیے جو ایف بی ایم والے اب یہاں پر زیادہ شرد دوڑے ہوں گے ان کے اوپر انہوں نے منشن کی ہوگی اپنے پاس یا ایسی پوڈکس میں ہول سیلر بھی وہ جو ہے نا دراف شپر دراف شپر جو ہے وہ بھی گز جاتا ہے عنہ جو ہے کیا یہاں پر دیکھیں اب یہ آب بیٹھا ہوگی ہے اس میں پرائیم میں ہم سیکھ کرetے ہیں پرائیم سیلرز میں کتنے بیٹھے ہیں اور سو ایف بی بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے سیلرز تو کافی ایف بی بی بیٹھے ہیں لیکن روٹیشن ان کے پاس کام آر یہ ہے زیادہ کے پاس نہیں ہے لیکن ایک ہی برینڈ جو ہے وہ ڈامینیٹ ہے تو ہم نے ایک برینڈ کے اوپر نہیں ہے دیکھیں نا 90 ڈیس 65 ڈیس تک ایک ہی بندہ ڈامینیٹ ہے مطلب 96% سے یہ ہی لے کے جا رہا ہے تو ہمیں اس میں کیا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس لیے جو ہے اس پرڈکٹ کے اندر لے اب فرس کر لیتے ہیں یہ والی جو پرڈکٹ تھی یہ برینڈ ہمارے پاس فائنل ہو گئے چلے میں ایک اور کو پرڈکٹ دیکھ لیتا ہوں جو ہم نے برینڈ سے پرمیشن لینی ہوتی ہے اصل میں وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ ہم جائیں گے اس کے پاس اس کو میں پہلے نا امیزون کے پر سلیکٹ کر لیتا ہوں اچھا ایک کوشش کرنی ہے آپ نے کہ میں اس کو یہاں سلیکٹ کر لیتا ہوں یا یہ جو امیزون کا بٹن بنا ہوا اس پر پر میں سلیکٹ کرتا ہوں یہ پرڈکٹ میر پاس امیزون میں پھن ہو جائے گی اب یہ ایک پرڈکٹ ہے لیکن یہ پرڈکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہوگی چیوز اور پراؤڈ سے ہم پہ یہ اب اگر پرڈ سے ریلیٹڈ ہے تو اس میں کبھی بھی نہ جائیں اچھا آپ دیکھتے ہیں اٹھارہ سلر بیٹھے ہیں اوپر اس کی ریٹنگ بھی اچھی ہے ریوز بھی اچھے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ برینڈ خود تو نہیں بیٹھا ہوا تھے کون سا برینڈ ہے جی ویٹری سکرائنز یہ ایک برینڈ ہے ہم چیک کر لیتا ہوں خود کو نہیں بیٹھا یہ اس میں ایف پی اے کافی بیٹھے ہیں جو ہمارے لیے اچھی بات ہے اور ویٹری سائن خود بھی نہیں بیٹھا ہوا ٹھیک ہے اب میں اس پرائم میں بجا کے دیکھ لیتا ہوں کتنے پرائم سیلرز ہیں بیٹھے ہیں سترہ پرائم سے چودہ پرائم سیلرز بیٹھے ہیں بیس کے چودہ ایف پی اے تقریب ہیں یہ سب کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ سارے بورٹ تو نہیں ہو گئے جی سر سمجھ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب دیکھ لیں کہ یہاں پر دیکھیں یہ بس بیٹھا ہوا ہے اب اس کا آپ دیکھ لیں بائی باکس کے اوپر ہی رائیڈ کر رہے ہیں سارے سیلرز ہوکے ہیں یہ نہ ہو نا کہ بائی باکس کی پرائیس بہت نیچے جا رہی ہو ایف بی اے والوں نے اپنی پرائیس اوپر ڈال دی ہو تو پھر اس کیس میں ہم نہیں جائیں گے اب ڈیٹا کی روٹیشن دیکھ لیتے ہیں اس میں اب یہ ایک روٹیشن اچھی روٹیشن ہے دیکھ رہے ہیں یہ روٹیشن ایک آئیڈیل روٹیشن ہے بائیس دس باکی سب تک نیچے تک جو اے ساروں پر روٹیشن ہا رہی ہے بنا نیٹی ڈیٹیز میں بھی دیکھ لیتا ہوں دیکھیں یہ روٹیشن آئیڈیل روٹیشن ماں سمجھ آ رہی ہے نا یہ دیکھیں سب نیٹیل روٹیشن آ رہی ہے یہ ایک آئیڈیل روٹیشن ہے کہ مطلب دیکھیں کتنے اپنے ایک سیلٹس پر روٹیشن آئی ہے اور یہاں پر میں ایک دیکھ رہا ہوں دیکھیں ون ڈے پہلے انیس گھنٹے پہلے جس نو چھے گھنٹے پہلے ایک کے پاس بیس گھنٹے پہلے ایک کے پاس روٹیشن آئی ہے اور باقی جو آٹ او سٹاک ہوئے ہیں باقی سب کے پاس جن کے پاس کچھ سٹاک ہے اس پر روٹیشن آ رہی ہے یہ ایک آئیڈیا روٹیشن ہے جن کا سٹاک آؤٹ ہے یہ انہوں نے مینجز نہیں ٹھیک سے کیوئی انوینٹری ہو سکتا ہے کہ ان کی پرڈکٹ پہنچی نہ ہو ٹھیک ہے دوبارہ سے یا انہوں نے بلک بجوائی نہ ہو دونوں کیسز ہو سکتے ہیں دوبارہ نہیں بجوائی ری سٹاک نہیں کروائی انہوں نے اور ایسا ہو جاتا ہے جب آپ کی سو پچاس پرڈکٹس لسٹ نہیں ہوتی ہیں تو ان میں سے کافی پرڈکٹس اوٹ 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 ٹاک ہو جاتی ہیں پھر آپ اس کو نئی انوینٹری میں بجوائیں اس کو بیچ مکنے پریں اس کیسز میں ہوسکتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے یہ آپ کی روٹیشن آگئی ہے یہ آپ کی سارے سیلر ہیں ٹکٹس میں نظر آرہے ہیں ٹوینٹی ٹو پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ ٹونٹس پرسنٹ سیون پرسنٹ ٹوین پرسنٹ ٹوین پرسنٹ یہ سارے چیزیں یہاں پر نظر آرہی ہیں آپ کو اور 30 ڈالر میں آپ کو یہاں پہ یہ ہوگی اب اس کا ہم نے زیادہ سی بات ہے اس برینڈ سے فرمیشن لینی ہے اگر فرض کرتا ہوں ایک جو آپ نے کام کرنا ہے اب یہ ایک برینڈ ہے آپ کا ایک تو آپ نے اس برینڈ کے اندر آ جائے 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 چیک کر لینا اب یہ لیکن اس برینڈ کا ہمیں نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ برینڈ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہہ کہ وہاں پہ سٹور نہیں لکھا ہوا تھا اس کا مطلب یہ برینڈ ریجسٹر نہیں ہے اب ہم نے ریجسٹر نہیں ہے ایک تو وہ تھا جو کہ ہم نے دارس ٹائم جو برینڈ یہ والا نکالا تھا یہ ریجسٹر تھا اب آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ اس برینڈ کا دیکھ لینا کہ لوگو کیا ہے ایک تو آپ کو یہاں سے کنپم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ لوگو ہے اب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اس اس برینڈ کو یہاں سے کپک کیا آپ نے کنٹرول سکھیا اب برینڈ سے پرمیشن کی طرف میں جا رہا ہوں یہاں پر آپ نے برینڈ کو لکھ دیا اب یہ دیکھیں امبارک گروپ والے بیٹھے ہیں اور یہ امبارک بیٹ والا بھی بیٹھا ہے یہ دیکھ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ وہ امبارک بیٹ والا یاد ہے جی سر جو جو اس میں ڈومینٹ بیٹھا ہوا تھا ڈومینٹ تھا یہ دیکھیں اس کا لوگو مجھے سیم ہی لگ رہا تقریباً یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کس کا سیم ہے اور یہاں سے بھی آپ جائے وہ اپنا کرس برائی کر سکتے ہیں کہ لوگو جائے اس کا سیم سکتے ہیں سکے کسی آئی اس نے اپنا وہ الگ سے کھولی انگیس ہے امبارک بیٹ کے نام سے کسی کا ہے اس کیا اپنی ہے میرے خیال سے اسی کا امبارک بیٹ کے نام اب یہ نہیں یہ کن فرم کرنا پڑے گا کہ یہ کیا اسی کا ہی ہے یکی اب امبارک کا اللہ بھی کوئی ویبسائیڈ ہے یہ بھی تو آپ نے چیک کرنا یہ تو امبارک بیٹ کے نام سے آئے اپنی یہی یپنیے میںی کстру کر کر لینا کہ کیا یہ امبارک کی پیرانڈ ہے ہے یہاں پر دیکھیں انہوں نے امبارک ہی لکھا ہوا ہے یہاں پر امبارک بیٹ نہیں لکھا ہوا اور امبارک پلیٹ فارم ڈاٹ کوڈ آنے کے پر ہے امبارک پلیٹ فارم کے نام سے مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کا لوگو وہی ہے اور انہوں نیچے یہاں پر امبارک لکھتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے زیادہ چانسی دیئی ہے کہ یہ نہیں تو ان کے آپ پروڈکس کو نکال کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی وہ پروڈکس کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ پروڈکس ٹیم ہی تھی آپ نے کراس پیری پیری دور کرنا نہیں یہ دیکھیں میرا ٹھیک ہے موسیقا 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 ہے اب یہاں پر ابھی آپ انیشل فلٹر لگا سکتے ہیں مجھے ایسی پورٹک دکھا دے چار سے ریٹنگ جس کی زیادہ ہو پندرہ سے اباب وہ ٹھیک ہے اس کی پرائز تو وہ بھی آپ کو پاس فلٹر لگ کے کم رہ جائیں گی اچھا ایک اور کام ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پر جاؤں اور میں اس کو کراس ویریفائی کرتا ہوں میں بلیک باکس میں جاؤں گا اور بلیک باکس میں جا کر اب مجھے برینڈ کو ہنٹ کرنا ہے نا برینڈ کو برینڈ کی ہنٹنگ کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے تو ایک کام میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہاں پر جس برینڈ کو ہی ڈال دوں اور اس کی پورٹکس یہاں سے سرچ کر دوں گے بیٹری سائنس کی پورٹکس کتنی ہیں با سمجھا رہی ہے نا بیٹری سائنس کی کرنی سے یہاں پر دیکھ لیتا ہوں اس کو سرچ کر کے اس کی پاس کتنی پورٹکس پڑھیں گے مجھے نظر آ جائیں گے کہ چیخ اپنی دینڈ میں نے ڈالا بیٹری سائنس کی کرنی سے بیٹری سائنس کی پیرا پیٹری سائنس کی پیٹری سائنس کی پیٹری سائنس کی کہ یہاں پر ریجسٹرڈ برینڈ ہی آئیں گے جو مجھے لگ رہا ہے اب یہ برینڈ یہ سٹور ریجسٹرڈ نہیں ہے جس وجہ سے اس کی پرڈکٹ یہاں پر نظر ہی نہیں آ رہی ہے یہ دیکھیں ویٹری سائنس کی ایک سے پانچ پرڈکٹ یہاں پر پربارا ہے ٹھیک ہے جو فلٹر وہ نہیں لگا رہا تھا لیکن یہاں پر اس میں لگا رہا تھا اب آپ کام کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پر گئے آپ اڈوانس فلٹر میں جا کے دوبارہ کچھ اڈٹ کر لیں مجھے ویٹری سائنس کی وہ والی دکھائیں پرڈکٹ جو کہ ایک سے لے کے پچاس ہزار کا بی اصار رکھتی ہیں اب وہی والی فلٹر لگا لے اس کی پرڈکٹ اوٹ آف ٹاک ہوں ٹھے پرڈکٹ اپڈر رہ گئی ہیں اور ایف بی اے کی پرائس جو ہے وہ بائی باکس کی پرائس ہے میں پندرہ سے لے کے تقریباً جو ہے پونچ سو تک میں اوپن پرائس میں ڈال دیتا ہوں اب بھی دیکھیں پونچ پرڈکٹس ہیں اب اگر ویٹ اور وہ سارا کریٹریہ بھی ڈالیں گے تو شاید جو ہے وہ کم ہے میں چلیں ان پونچ کو بھی دیکھ لیتا ہوں اچھا آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ میں اس کو اڈوانس فلٹر میں دوبارہ لے کے جاتا ہوں کس کے اوپر آ رہی ہے اگر تو آوٹ آ سٹاک کے اوپر کم آ رہی ہیں جس کے اوپر بھی کام جس کے اوپر بھی زیادہ پرڈکٹس آ رہی ہیں وہ آپ سکتا ہے اب میں اس کو بیسی پانچ پانچ پرڈکٹس دیکھ لیتا ہوں یہاں تک سمجھ آ رہی ہے نا سب کو جی سر باقی سب کو سمجھ آ رہی ہے اب یہ دیکھیں ایک پرڈکٹ ہے اب اس کو انیلائز کر لیں گے اس کا بائی باکس دیکھ لیں گے اور بائی باکس روٹیشن کو دیکھ لیں گے اگر یہ پرڈکٹ پوری اتر رہی ہے تو پھر نیکسٹ کو آپ دیکھ لیں اسی طرح پانچ اگر اتر گئی ہے تو یہ ہمارا برینڈ ہنٹ ہو گیا اب ایک اور چیز کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میرے پاس 18 سیلرز بیٹھتے ہیں اب اس میں سے میں ایک برینڈ ہنٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے برینڈ کی میں ہنٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں میں اس میں سے کوئی ایک ایف بی ایس سیلر لے جاتا ہوں اب میں برینڈ کی ہنٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ طریقہ ہے کہ میں ڈیریکٹ ایک ایک پوڈکٹ نکالوں اور میں چاہتا ہوں یا کوئی ایسی پوڈکٹس ملیں جس برینڈ میں زیادہ سے زیادہ پوٹنشل ہو اب میں اس میں سے ایک برینڈ اٹھاتا ہوں میں کہتا ہوں جو برینڈ ایف بی اے کر رہا ہے اور ایک یہ برینڈ ہے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں یہ سیلر مینز اس سیلر کو اٹھا لیتا ہوں یہ بھی امازون کر رہا ہے اس کی ریٹنگ بھی کم ہے جو زیادہ ریٹنگ والے اس کو نہ اٹھائیے گا کیونکہ بہت زیادہ اڈوانس برینڈ ہوتے ہیں جو ازار بارہ سو پندرہ سو دوزار پر اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بہت ایف برینڈ ہے مجھے لگ رہا ہے لیکن اس کی پوڈکٹس میں بھی جا سکتے ہیں اب ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں جا سکتے ہیں اب یہ تین میں نے سیلر کو اٹھا لی ہے جو کہ یہ ریٹنگ والے تھے اس کی میں پوڈکٹس کو جا چیک کرتا ہوں کہ کن کن پوڈکٹس کے اوپر دیوئے اس نے ایڈکن کرتا ہوں یہاں پر میں دیکھنا ہوں